پاکستان کا دوسرا مقبول ترین لیڈر اس کو میں نے بغیر سیکیورٹی کے ایک عام سی گاڑی میں گھومتے پھرتے ہوئے دیکھا کبھی ڈر نہیں لگا آپ کو دیکھیں جی ڈر تو صرف اللہ کا ہے دیکھیں نوازشف صاحب واپس آگے ہیں کتنی امید ہے ان سے نہیں کوئی امید نہیں ہے مجھے نہ کل تھی نہ آج تھی تو کیسے اقدم آمد ان کی ہوئی جس طرح عمران خان صاحب کی آمد ہوئی ہمارے چہروں کو تو آپ نے پہلے ہی دنیا میں ایک وہ بنا کر پیش کیا ہوا ہے کہ بڑا ہوا آپ تو بڑے معذب ہیں زرہ کوئی بات ہو جائے اسلام پر چڑھ دوڑتے ہیں دین پر چڑھ دوڑتے ہیں گھر میں جو شخص سب سے زیادہ طاقتور گنا جاتا ہے اس سے ہی امید ہوتی ہے کہ یہ میرے اقوکی بات کرے گا اور پاکستان اس وقت ایٹمی طاقت ہے اب کوئی ہم سے توقع کریں ہم جہاد کریں ہم جہاد کرنے کے لئے تیار ہیں یہ کوئی سب سے بڑی زندگی کی خواہش آپ کی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی اشادت غلامی سے بتر ہے بے یقینی ہم پہلے غلامی میں جی رہے تھے انگریز تک اب بے یقینی میں جی رہے سنکڑو بار اسلام میں جہاد کا ذکر آیا ہے آپ مجھے بتائیں ان دنوں میں اس پورے ٹنیور میں جب سے اسرائیل نے یہ سارا کچھ کیے کسی ایک مسلمان لیڈر کے موں سے آپ نے جہاد کا نام سنے صلاح الدین یوبی نے کہا تھا کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو میری مرض کی دبا یہ ہے کہ مجھے اٹھا کر گوڑے پر باندھ کر اس کا موں فلسطین کی طرف کر لیا جائے کیسا راپورٹ کاسٹ آج گا آخر میں تھوڑا مشکل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں علامہ آفظ سعاد رزوی صاحب کے پاس موجود ہوں اور سعاد بھائی کے ساتھ محبت احترام عزت کا اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ جب بھی میں نے گزارش کی ہے وقت کے لیے انہوں نے مجھے انعائد کی ہے پہلا پورڈکاسٹ ہے جو سعاد بھائی کے ساتھ کرو پروگرامز تو کافی کیوں میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہے اب سعاد بھائی بھی کتنے کمفرٹ زون میں آتے ہیں ہمارے ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں سعاد بھائی بہت شکریہ آپ کا کیسے ہیں صحیح طبیعت ٹھیک ہے تو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں فیملی کے بارے میں فیملی میمبرز میں کون کون ہے حضریہ مارش کیا ہے عمزری کتنی ہیں گاڑیاں کتنی ہیں لائف سٹائل کیسا ہے تعلیم کتنی ہے کتنا کتنا جو ہے وہ کان تک کولیفیکیشن لی آپ نے دینی تعلیم کتنی حاصل کی اس حوالے سے ہم آغاز کرتے ہیں بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے ہے تو تعداد اگر آپ نام کے پوچھتے ہیں فیملی کی تو وہ تو الحمدللہ سب کو پتا ہے کہ ہم دو بھائی ہیں اور چار بہنیں ہیں ہماری والدہ مطرمہ یہی ہے اور باقی ذریعہ مارش پوچھتے ہیں کھاتے پیتے کیا ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں آب تیغ پیتے ہیں زخم کھانے کو اور آب تیغ پینے کو ہے یہ ہمارا سارا کچھ ہے کیا بات ہے گاڑیوں پر کافی تنقید بھی ہوتی رہی نا جی 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 تنقید تو ہر چیز پر ہوتی رہی ہے آتا ہوتاروں پر آتا ہوتا ہے اور میرے خیال سے لوگوں کی جہاں توجہ زیادہ ہے وہ تنقید زیادہ 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 میں آ جاتی ہے باقی تنقید تو ہر چیز پر ہوتی ہے لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ جو بابا جی کے پاس گاڑی تھی آپ کے پاس بھی گاڑی وہی ہے جی وہ نہیں ویسی ہی ہے ویسی ہی ہے ویسی ہی گاڑی ہے وہ بھی اپنے پاس ہے ویسی ہی ایک ہے کوئی مطلب لینڈ کلوزرز اور وہ سارا جو جو کہا جاتا تھا کہ جی گاڑیاں بہت آگے پیچھے پڑی وہ سارا کچھ ہے الحمدللہ الحمدللہ جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اقبال کہتا ہے کہ میرے کلام پہ حجت ہے نکتہ الولاق تو ہم نکتہ الولاق کی بات کرتے ہیں یہ تو چیزیں وسائل کی ہیں اور اسباب مسلمان کے لیے ہیں لیکن ہماری نظر اسباب پہ نہیں مسبب پہ زیادہ رہتی ہے تو ہم ساری چیزوں کے قائل ہیں یہ ساری چیزیں اچھا ساتھ بھی یہ بتائیں کہ ابھی کیونکہ میں کافی ٹائم بیٹھا آپ کے ساتھ اور آپ کی بڑی عنایت ہے کہ آپ مجھے وقت دیتے ہیں اور کافی کچھ ملے سیکھنے کا موقع ملتا ہے مجھے لگ رہا ہے بہت زیادہ ریڈنگ کرتے ہیں کتنا ایک دن میں کتنے گھنٹے آپ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ میں فیض پہ بات کرلوں میں اقبال پہ بات کرلوں میں ہسٹری پہ بات کرلوں میں سائنس انگ ٹیکنالوجی پہ بات کرلوں اب اس پہ ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایک اس میں جدید چیز جو ہے وہ مجھے سنا رہے ہیں دیکھیں پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو پڑھ تو ہم لیتے ہیں جو بھی سامنے چیز آئے وہ جو بھی سامنے آجائے وہ کہہ کہتے ہیں کہ بل بورڈ بھی پڑھ لیتے ہیں اور مہادل کتب بھی پڑھ لیتے ہیں اور جو وہ اخبار پکوڑو والا بھی پڑھ لیتے ہیں پڑھنے میں تو کوئی عرض نہیں تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خود بھی نہیں خدا سکھائے کیونکہ عداب خود بھی نہیں ابھی تک کوشش کر رہے ہیں اور باقی جو ہے وہ پڑھا ہم نے بابا جی کی لیبریری اتنی وسیع ہے کہ وہ ہم ساری زندگی بھی پڑھتے رہیں تو ختم نہیں ہو سکتے تو جو اللہ تعالی نے ان کو ظاہری طور پر اور بادنی طور پر دیا جو ہم سمجھے قریب اگر ہم اسی کو دوراتے رہیں تو وہ ہماری ساری زندگی گزر دے گی ان کے ایک ایک لمحے کو اگر ہم اس طرح جس طرح ہم نے چیزیں دیکھی ہم دوراتے رہیں تو وہ گزر جائے گا تو پڑھتے تو ہیں جو مل جائے وہ پڑھ لیتے ہیں اور کبھی طبیعت پڑھنے کو کرتی ہے تو پھر سچی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے پڑھنے سے سیر نہیں طبیعت ہوتی جسے کہتے ہیں نا کہ اندر نہیں بھرتا لیکن تشنگی باقی رہتی ہے لیکن قرآن قرآن ہے وہ قرآن ہے اور میری تشنگی تو تقریباً قرآن پاک کو جو ہے نا وہ ترجمے کے ساتھ اور باقی اس کو سمجھ جو ہمیں کیا نہیں ہے برحال قرآن جو ہمیں سمجھا رہا ہے اس کو کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی اس کوشش میں میں تو رکو ڈیڑھ رکو کی مارتی ہوں میرے سے تو آگے بداشت ختم ہو جاتی ہے کہ اپنے ایمان پر خود سے سوال پیدا ہونا شروع جاتا ہے کہ واقعی ہم مسلمان ہیں کہ یہ دعوی مسلمانی ہیں کیا بات ہے حبیبِ کبریہ کی عظمتوں سے منحرف ہو کر یہ دعوی مسلمانی کبھی مانا نہ جائے گا تو ہم ساری چیزوں سے اسلام کی عظمتوں سے اور اللہ اور اس کے رسول کے عقامات سے منحرف ہو کر ہم اگر دعوی مسلمانی کر رہے ہیں تو یار منافقوں کو اللہ تعالی نے تو کہا ہے بڑے واضح کر گئے تو یعنی انکاری تو نہیں لیکن کم از کم اپنا ایمان جو ہے نا وہ اس درجے تک لگتا ہے کہ یار ہم کئی منافق تو نہیں ہوں اب آلاتِ عذرہ میں آپ دیکھ لیں جو کچھ پڑھ رہے ہیں قرآن کو جہاں سے شروع کرتے ہیں وَمَعَلَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي صَبِينِ اللَّهِ وَالْمُصَدَّفِينَ مِنُ الرِّجَّالِ وَلِ جب اس کی اس پورے رکوع کی اور اس آیات کی شرع پڑی تو یقین جانے کہ قرآن تو ہم سے مخاطب ہے اور ہر لحاظ سے مخاطب ہے لیکن ہمیں جب اپنے عمال پر نظر پڑتی ہے تو پشیمہ پشیمہ پشیمانی سے زیادہ کچھ نہیں ملتا ہم کس طرح کے مسلمان ہیں کون ہے کیا ہے کچھ نہیں اچھے یہ آپ کی وضاقتہ میں بھی گفتگو میں بھی آپ کے لیڈرشپ سٹائل میں بھی تمام چیزوں میں نا اکس نظر آتا ہے بابا جی کا ٹریننگ نظر آتی ہے کیا کبھی اپنی زندگی میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا یا خواہش کا اظہار کیا کہ ان کے بعد آپ آئیں گے جی نہیں بلکل بلکہ میں آیا دوہزار اٹھارہ کا جب کریک ڈاؤن ہوا تو مطلب آیا اس معنی میں کہ لایا گیا اس وقت بھی کہا جی ٹھیک ہے باقی کوئی نہیں بچے تو آپ امیر بن دیں میں بنایا تو میں جب پیشی پر ملنے کے آیا تو بڑا بڑا امیر بنے پھر رہے جیسے بڑا بڑا خبردار خاضی صاحب دے حوالے کر دے میں مارت میں اسی لمحے میں کر دی تو ابھی بھی اگر وہ مطلب سامنے تشریف فرماؤ تو ایک لمحے کیلئی بھی اس مسئلت اور میں اس مسئلت کے قابل بھی نہیں ان کے میار کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو ان کو میار دی ہے تو یہ تو وہ ہمارے سامنے باپ کی خواہش اور ان کی زور پر ایسے ہے میں آج بھی اچھا ورکر ثابت ہو سکتا دیکھیں بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو ان سوالوں کے جواب پتا ہوتے ہیں تو آپ کو پوچھنا بھی بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں آپ بیان کرنا میرا تو خیال ہے آج بھی آپ ایک ورکر کی طرح بھی کام کرتے ہیں کوشش کرتا ہوں جی پورا نہیں بن سکتا کچھ چیزیں ہائل ہو جاتی ہیں آپ کو پتا ہے مسئلت کے تقاضے ہائل ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزیں لیکن کوشش کرتا ہوں ورکر کے طرح پاکستان کی اگر میں کہوں کہ دوسری بڑی جماعت چلیں دوسری بڑی جماعت نہیں کہتے یہ کہہ لیتے ہیں کہ پاکستان کا دوسرا مقبول ترین لیڈر جو سرویس بتا رہے ہیں میں آپ کو استلاف ہوگا ان سے اس پہ بھی بات کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں اس سرویس سے آپ کو استلاف ہے یا نہیں اس کو میں نے بغیر سیکیورٹی کے ایک عام سی گاڑی میں گھومتے پھرتے ہوئے دیکھا کبھی ڈر نہیں لگا آپ کو کوئی سیکیورٹی نہیں کوئی پروٹیکولز نہیں آپ اشارہ کریں آپ کے آگے پیچھے آپ ہی کے چانے والوں کی گاڑیوں کی لائے لگ جائیں گی دیکھیں جی ڈر تو صرف اللہ کا ہے اس روح زمین پر اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا علاوہ کسی کا ڈر دل میں رکھتا ہے تو اس کو اپنی مسلمانی چیک کروانی چاہیے کیونکہ قرآن اور حدیث کے مطابق خوف صرف اللہ کا ہے اور اس کی قبریائی کا خوف ہے اس کی بڑائی کا خوف ہے اس کے کہاری کا خوف ہے اس کی جباری کا خوف اور باقی کسی چیز کا خوف نہیں اگر موت کا خوف اگر پوچھیں تو کہتے ہیں کہ زندگی ایک سوال ہے موت اس کا جواب ہے موت ایک سوال ہے جس کا جواب نہیں ہے جس کا جواب بھی نہیں ہے لفظ پر سانے جواب بھی نہیں ہے تو اس سے تو خوف نہیں ہے دیکھیں مجھے یہ بات بتائیں کہ کس بات سے دریں کس سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں اللہ یحفظ اللہ تعالیٰ واللہ خیر الحافظین موت تو میرے حال سے زندگی کی خود حفاظت کرتی ہے اس آخری مقام تک جاند رہا ہے باقی رہی ہم سے کسی نے کیا لینا ہے یا ہم نے کسی کا کیا دینا ہے ہم تو اپنے نظریہ کی بات کر رہے ہیں آپ کیا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے توقل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر اپنا تیز رکھ وہ الحمدللہ ٹھیک ہے چو کہنے بھی ہیں سارے چیزے ہیں لیکن اس بات سے پروانی میں آئے ہیں اپنی قوم کا کچھ بگاڑا نہیں ہے میں نے اپنی قوم کا کچھ لوٹا نہیں ہے بڑی بات میں نے اپنی قوم کا کچھ مطلب رازہ نہیں نہیں کی میں نے قوم کے بھائیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی ایسا نام کیا فیل نہیں کی کرپشن نہیں کی چوری نہیں کی ڈکیٹی نہیں باری ان کا حق نہیں چھینا بلکل صحیح جو مجھ سے ہو بنتا ہے کوشش کرتا ہوں جو ہماری جماعت سے ہو بنتا کوشش کرتا ہے رہی آپ نے مقبولیت کی بات کی تو دیکھیں میری مقبولیت نہ تو کسی سروے کی وجہ سے ہے نہ ہماری ہمارا نام بھی وہ آج غازی المدین کا یوم ہے اور شاید قوم کو اور میڈیا بھی نہیں بتائے گا میرا بھائی تو بتائے گا مجھے سر سر اور صاحب ظاہرہ ہمیں اس بات سے بھی نہیں ہے ایک کوئی کچھ ہو جائے تو جناب میڈیا چیخ چیخ کے تین دن رکھتا ہے لیکن آج جس کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد آزم فلیٹیز تک آئے بڑا تاریخی دن ہے نا جس کو جناب اکتیس اکتوبر اور جناب تیس اکتوبر آج کی دریمیانی شب میں غازی المدین کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تو غازی المدین نے کہا تھا کہ وہ بے شک دیکھ کر قرآن بھی نہیں پڑھے تھے اور کچھ پڑھنا لکھنا بھی آتا تھا لیکن جب عشق سکاتا ہے آدابِ خدا گاہی تو غازی المدین نے کہا تھا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے مٹا ہوں تیرے نام پر کیا غرض مجھے نشان سے تو آپ جن نشانوں کی بات کرنے ہیں ان سے ہمیں غرض نہیں ہے ہمیں ان سے نہ کبھی خوشی ہوئی ہے اور نہ کبھی ملامت سے ان کی ملامت سے ہمیں کوئی خوف آئے یہ اننارمل چیز ہے یہ ہمارے لیے ہی چاہیئے چیزیں ساری چیزیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں اس دین کی بات کر رہے ہیں ہماری ذات کو کتنی بھی ترویج مل جائے اس سے ملت کو کیا فائدہ ہے اس کو دین کو کیا فائدہ ہے وطن کو کیا فائدہ ہے اگر اس سے کوئی فائدہ ہے تو ہم آذر ہیں ہم آذر ہیں اگر نہیں ہے تو پھر ذاتی تشخص میں ہم جناب پہلے سے دوسرے زیرو سے ایک سے دس سے آخری میں چلے جائیں کوئی معنی نہیں رکھتا قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں ملت کے لیے کیا کر سکتے ہیں اپنے دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں اپنے نظریہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں اگر کچھ کر گئے تو یہ تشخص اور یہ تاروف ضرورت ہی نہیں پڑے گی دیکھیں جو بابا جی نے کیا تو ان کے تاروف کی کسی کو ضرورت نہیں پڑتی وہ کوئی بھی مخالف بھی ہے وہ بھی کہتا ہے عاشق رسول ریجسٹرڈ کروا گیا اچھا ساتھ بھی یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ جب کسی کو پتا چلتا ہوگا بابا جی کے دور میں کہ آپ ان کے بیٹے ہیں تو عزت و احترام ظاہر ہے کہ ہم بھی ہمیں بھی جب پاہ چلا تو ہم بھی بڑا ایک کیا لیکن ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے چپل پہنی ہوئی برکر کی طرح لگے ہوئے کام کر رہے ہیں اور کوئی تفریق نہیں ہے ایک عام کارکن میں اور آپ میں انتقال کر گئے بابا جی اس کے بعد پارٹی کی باگ دوڑ آپ کے پاس آگئی اور آج ماشاءاللہ ایک دنیا بھی مان رہی ہے کہ مقبول ترین لیڈر ہے ماشاءاللہ کبھی گردن میں سریعہ کبھی کوئی فیل ایسا کوئی تھوٹ ایسی کہ یار یہ جس مجمع سے میں مخاطب ہوں یہ میرے ایک اشارے پہ جان دینے کے لیے تیار ہے راضی ہے کوئی تکبر کوئی اس طرح سے میرے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ہے اور ظاہر ہے مجھے لگتا ہے عام لوگوں کے ساتھ بھی رہتا ہے میں نے دیکھا ہے نہیں ہے کبھی نہیں آیا اندر سے یہ تو ایک وہ ہوتی ہے انسان کی کہ یار میں میں تو انسان کے اندر ہوتی ہے اور اگر ہے تو کیسے قابو پائے شیطان حملے تو کرتا ہے نفسانی خواہشات کے اوپر اس کے ذریعے انسان کے اوپر حملے تو کرتا ہے اور وہ کرتا ہے لیکن ہم نے بابا جی کو دیکھا ہے جب ان کے سامنے ان کی بات کی گئی ہے تو انہوں نے کہا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی تو ہم کوشش تو کرتے ہیں کئی کسی کے سامنے ہو گیا ہو تو ہم اس سے معافی چاہتے ہیں کہ کسی کو ہمارے سے تکبر کی بو آئی ہو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ غصہ اور ہمارا یہ مطلب جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ سارا اللہ اور اس کے رسول کے نام پر خرچ ہو اپنے نظریے پر خرچ ہو اپنے دین پر خرچ ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دی ہے تو اگر کسی کو بو آئی ہو تو وہ میری اصلاح کرے میں اصلاح کرنے کے لئے مطلب کروانے کے لئے بھی تیار ہوں باقی رئی اللہ سے ہزار بر تو بنا بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس مولانا نے فرمایا کہ تکبر یہ شعور کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے اور یہ فضل کو تلوار کی طرح کلہاری کی طرح کٹ دیتا ہے اور یہ حلم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے جیسے کہ ایسی بھاری یا گھوڑے کے نال کے نیچے کوئی چیز آ جائے اس کو مسل کے رکھ دی تو مطلب جیسے ہڈیاں انسان کی کسی چیز کی جانور کی ہڈیاں گھوڑے کے نال کے نیچے آئیں تو وہ مسلی جاتی ہیں اس طرح یہ ہاری چیزیں کو کٹ کے رکھ دیتا ہے تو کوشش تو کرتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کبھی ایسا خیال نہیں آیا مجموع کو دیکھ کر یہ مطلب ہمارے پاس کیا مجمع ہوں گے ہم نے بابا جی کے پیچھے کھڑے ہو کر بڑے بڑے سیر مجمع دیکھے ہیں جو آنکھ میں ہی نہیں آتے تھے آنکھ سے باہر ہو جاتے تھے تو ان کو دیکھا اور ان کو سر جھکائے ہوئی دیکھا اور جب ہم نے امام الانبیاء حضور پرنور شاہ پہ یومین نشور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مفتہ مکہ والے دن اس شان سے داخل ہوئے کہ حضور کا مبارک پیشانی جو ہے نا وہ اٹھنی کے پالان کے ساتھ لگ رہی تھی یعنی کجابے کے ساتھ حضور کا ساری اتنا جھکا ہوا تھا تو پھر ایسا موقع آ جائے تو ہم بھی ابنا سر جھکا کے رکھتے ہیں کیا بات ہے لیکن جہاں نہ جھکانا ہو پھر وہاں ہم اٹھا کے رکھتے ہیں اچھا اب یہ جہاں نہ جھکانا ہو وہاں اٹھا کے رکھتے ہیں جس پیراہے میں آپ نے کہا ہے وہ تو ٹھیک ہے میں ایک اور پیراہے میں بات کرتا ہوں کہ جب آپ اتنے اہم ہو جاتے ہیں تو آپ کے اردگرد کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو آپ کی خوش آمد کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی جھوٹی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو خوش کر رہے ہوتے ہیں یہ تو سوال بنتے ہی نہیں ہے کہ کیا آپ کا سامنا ایسے لوگوں سے ہوا کیونکہ definitely ہوا ہوگا اگر نہیں تو مجھے آپ میری تصدیق کر دیں اور اگر ہوا سامنا یا لوگوں نے اس طرح سے قریب آنا ہی کوشش کی کیسے ٹیکل کیا ان کو اور پہچان لیتے ہیں پہچاننا تو بڑا مشکل ہے لباس خضر میں یہاں ہزاروں رہزن پھرتے ہیں دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباس خضر میں یہاں ہزاروں رہزن پھرتے ہیں لیکن ایک شروع سے جوانی سے آپ کہہ لیں ساتھ بھی جو خوشحابدی ہے وہ تو پہچانا نہیں چاہتے پہچانے جاتے ہیں لیکن خوشحابد کے بھی بڑے طریقے ہیں خوشحابد کے ایسے ایسے طریقے ہیں کہ آپ کی خواہشات جو آپ کی زبان تک نہیں آئیں ان کو پورا کرنے والے بھی کئی خوشحابدی ہوتے ہیں کوئی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں سے لب پر نہیں لاکر کہہ سکتے لیکن سمجھنے والے اتھنے لیول کی ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی ان ضروریات کو وہاں سے پورا کرنا شروع کر رہتے ہیں بڑی بات تو وہ بھی خوشحابد ہوتی ہے کوئی آپ کی ضروریات کوئی آپ کی چیزیں کوئی آپ کی طبیعت کس طرف مائل ہے اس طبیعت کی طرف سے آ کر جب آپ کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو وہ بھی خوشحابدی ہوتے ہیں یہ بڑی گیری بات ہے اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے آئے سامنے تو کیسے ٹیکل کرتے ہیں لڑکمند سے ایک پڑھتے تھے کہ میں اہم تھا یہی بہم تھا یہ بہم ہم نے نہیں پالا ہم نے کہا کبھی اہم تھے ہی نہیں جیل میں جا کر خود سے سوال کیا یہاں جیل میں بیٹھے ہو سب کچھ بند ہے دنیا تمہارے بغیر چل رہی ہے تو دنیا تمہارے بغیر چل سکتی ہے یہ کس نے کہا ہے نہیں چل سکتی ہاں اپنی بہتری کے لیے تم بہتری کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو خود کو اپنے آپ کو مکمل حصار میں جا کر کہا زندوں کا قبرستان ہے وہاں پر جا کر سوچا کہ کیا ہے دنیا کیوں نہیں چل سکتی کیا وہ ہے میں تمہیں کہ میرے بغیر چل سکتی ہے بہترین چلے گی تو لہٰذا اپنے لیے بہتری کے لیے کوئی کام کر سکتے تو کرو جیل میں جو کچھ ہوا کبھی پبلکلی آپ نے بتایا کسی پلیٹ فارم پر برمیمبر نہ تمہار گفت بردار تمہار گفت وہ ممبر پر کرنے والی باتیں نہیں ہیں وہ کوئی تختہ دار لگا ہو تو اس پر باتیں کر رہے والی ویسے بھی ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں آگے چلنا ہے نا جب آگے چلنے کی سوچ ہو تو یہ چیزیں ہیچ ہیں وہ ایک دوسری پارٹی ہے وہ تو اتنا کچھ ہا کے بیان کر رہے ہیں بتا رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانہ تھا ٹمکانہ تھا پارٹی چھوڑ دی سیاست چھوڑ دی زور بازو آزمہ شکوا نہ کر سا یاد سے کہ کبھی کوئی کفز ٹوٹا نہیں فریاد سے صرف یہ بتائیں کہ آپ کی جیل آسان تھی نہیں بہت مشکل سی ان سے سے نہایت مشکل ان سے ادم شاید کسی ایک کو ایک دن بھی میسر نہ ہو ایسا بہت مشکل اور آپ نے کتنے دن گزارے میں نے تو آٹھ ماہ دس دن اور ہر دن مشکل تھا جی بالکل لیکن جیسا بھی تھا بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ آجے یہ بتائیں مجھے کہ نوازشف صاحب واپس آگئے ہیں کوئی امید ہے بہتری کس سے نوازشف صاحب سے آپ کو بتائیں آپ کی جماعت کے بارے میں ایک image خیر ویسے میں تو جانتا ہوں اور میں نے تو وہ جو نوازشف صاحب کے بارے میں جو کچھ آپ نے کہا اپنے جلسے میں میں نے حرف بہ حرف سنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ قرض اتار و ملک سواروں سے پکڑا اور کہاں تک آپ لے کیا ہے لیکن ایک image جو پایا جاتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے چانے والے جنہوں نے جو یہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ بڑا سپورٹ کرتے ہیں نون لیگ کو ہم نہیں سپورٹ کرتے یہ ان کی غلط فہمی ہے اور آپ نے کہا میں نے ہم نے تو ان کی تاریخ تب سے پڑھ رکھی ہے جب ہمیں ہوش بھی نہیں تھا قوم تو بھول جاتی ہے نا رات کا کھاک اس صبح کو ہمارے ہاں شاید سب سے بڑا قومی مسئلہ بڑی مسائل میں سے شاید پہلے دس بارہ میں سے پندرہ میں سے یہ بھی آئے گا کہ ہم بلکڑ ہیں بھول جاتے ہیں جناب لیول کے لیول کے ہیں ہم تکلیف بھی بھول جاتے ہیں لیڈر بھی بھول جاتے ہیں راحت بھی بھول جاتے ہیں اور چند راحتوں کے سبب واں یا چند جھوٹے وعدوں کے سبب یہ کہلے آپ واں یا چند فофو کہہ دے ہیں وہ کہہ دے ہیں بریانی کہہ دے وہ بھی پوری مجسر نہیں تو الرانی صاحب نے کسی کو کھاتے دے رانا صاحب نے کہا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ آ گئے تھے کہ ہم نے نہیں بریانی دے سکے آپ بھی بریانی دیتے ہیں جی ہم دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ خود بھی دیکھاتے ہیں وہ نواز جی پہ واپس آتے ہیں کہ نواز جی صاحب واپس آگئے ہیں کتنی امید ہے ہم سے نہیں کوئی امید نہیں ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ اتنا عرصہ جو ہے وہ ملک سے باہر رہے ہیں تو کیسے اقدم آمد ان کی ہوئی کوئی اس بارے میں بتائیں گے جس طرح عمران خان صاحب کی آمد ہوئی اسی طرح ان کی آمد ہوئی تو آپ دیکھیں نا کہ بھائی وزیراعظم بنا جماعت برسر اقتدار آگئی وہ لوگ جو پہلے چھوٹی وزارتوں پر تھے اب بڑی وزارتوں پر آئے اس سے بڑی وزارتوں پر آئے جنہیں پنجاب کے وزیر قانون تھے تو ملک کے جناب وزیر داخلہ بن گئے اس لیول تک آئے لوگوں لیکن کیا پاپ ہوں گے میاں نواز شریف کے کہ یار دو سال لگے ہیں پاپ دلتے ہوئے 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 یعنی پاکستان کے اندر وزارت داخلہ سے بڑا کوئی عدہ نہیں ہے وزارت داخلہ سے بڑا کوئی عدہ نہیں ہے بڑے بڑے وزارت خارجہ سب نے مل کر اور جناب ٹاکیاں اور برش اور جناب لیکوڈ اور تضاب اور بلیچ پکڑے ہوئے تھے کہ یار کسی طریقے سے دھوئیں اور سارے اداروں کے سربراہ ہونے کہ کسی طریقے سے اس کے حفاظ دھوئیں تو دو سال لگیں ہوئے 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 یقیتی ڈیفرنٹ بات جو ہے وہ ساتھ بھائی نے کی ہے اور میں نے اس سے پہلے کسی پلٹ فرم پہ یہ بات نہیں سنی کہ یعنی آپ دیکھئے کہ واقعی اس پہ کتنی حقیقت حدر آتی ہے کہ دو سال جو ہے ہر ایک نے کوشش کی ہے وزیر آزم سگا بھائی ہوتے ہوئے آپ ملک کے اندر نہیں آسکے جناب کیابنٹ بھار کے وہاں مشورے کے لیے جا رہے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ بھلا پاپ کیسے دھونا ہے کیا تو ہے بتاؤ بھی خود دلنا کیسے ہے کہ اداروں کے بھی آدھ کھڑے ہو گئے ہیں نیب کے بھی آدھ کھڑے ہو گئے ہیں انٹی کریپشن کے بھی آدھ کھڑے ہو گئے ہیں تمام محتسب اداروں کے آدھ کھڑے ہو گئے ہیں ان دس دو سال اتنے کی کیتا جائے کہ کی قوم نہ کھیڑ کھیڑی جائے رنگ کی لائے جائے ٹھیک ہے اور آپ ہی دس دو کے مجھے بتا کہ کاف اللہ کیوں لٹا وہ پوچھتے ہیں بتاؤ یہ آپ کا پاپ کیسے دھویں گے تو وہاں پوچھنے جاتے تھے پاپ دھونے کے لئے کہ قبلہ یہ کہاں سے اتسانوں بھی نہیں پتا اڈہ کاریگر نکلے اڈہ حد صاف ہے توڑا کہ ساڑھے خیال اکل چھوہ بھی نہیں آیا کہ قبلہ تسیہ کر سکتے تو تسیہ کر گزرے ہو آج نہیں نوے دیدائیت ہو دو زار تو بعد جناب تیرہ آج تسیہ کر گزرے ہو قبلہ پریشان ہو گئے پچھنے جاتے تھے کہ اتنی توقعات تو نہیں تھیں قبلہ فرما دیتے ہیں ہم اس سے آگے کہ جہاں آگے ہیں بلال تو یہ وہ بات ہے اس کی اگلی نیت سے بلال صاحب بھی اثر ہیں کہ یہ آپ نے تو کمال کر دی ہے بڑی ڈیفرنٹ بات ہے اور اس بات میں حقیقت نظر آتی ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت بڑے اسٹینسیف سا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ اس میں مسلم امہ کا کردار بھی ہم سب کے سامنے ہیں آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے سوال اسے ایک تو زیرے کے پانچ کا مجھے پتا ہے لیکن اس میں جو ایک شکوات ہے یا ایک جو تنقید آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ بہت دیر کر دیتے ہیں اس میں کوئی حقیقت ہے دیکھیں ہم دیر نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہم سے گلہ نہ کرے کہ یہ بہت جلدی کر گئے بہت جلدی کر گئے انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا ہمیں ٹائم دیتے ہمیں ہمیں ٹائم دیتے مطلب باقیوں کو بھی دیکھتے اور یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے پروگرام میں کھڑے وکر کہا ہے دعوت میں ہم نیچے اتر جائیں گے زیراعظم صاحب آپ آجے ہوں ہمارے چہروں کو تو آپ نے پہلے ہی دنیا میں ایک وہ بنا کر پیش کیا ہوا ہے کہ بڑا ہوا آپ تو بڑے معذب ہیں نا آج انسانیت کی بات کرنے والے اور آج جناب ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کی راگل اپنے والے ان کو قتل نظر نہیں آ رہا اب تو دودھ پیچھے پیتے بچے بلکہ ماں کے رحم میں بھی بچے کٹ کے مر رہے ہیں اور عورتیں بھی مطلب جنگی جرائم کی اخیر ہو گئی ہے حد ہو گئی ہے وہاں تو کسی کو نظر نہیں آ رہا سرک کوئی بات ہو جائے اسلام پر چڑھ دوڑتے ہیں دین پر چڑھ دوڑتے ہیں اور جناب اسلام یہ درس نہیں دیتا آج ان کو بتائیں نا جناب کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کی قتل ہے اور جناب آپ سکھاتے ہیں کہ جناب ہم بڑے چیمپئن ہیں اور جناب انسانیت کے چیمپئن جناب سارے آج تو وہ سارے بلکل نتارہ کر کے نکھڑ کے پنجابی میں کہتے ہیں بلکل واضح ہو کر وہ پنجابی میں کہتے ہیں نکھڑ کر واضح ہو کر وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں ہم واضح ہو کر فلسطین کے ساتھ تو نہیں کھڑے نہیں کھڑے اور مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں جو شخص سب سے زیادہ طاقتور گنا جاتا ہے اس سے ہی امید ہوتی ہے کہ یہ میرے حقوقی بات کرے گا اور پاکستان اس وقت ایٹمی طاقت ہے پوری اسلامی دنیا میں اس لیم امامے اس لیم امامے طاقت ہے سب سے زیادہ امید تو ان سے تھی اب کوئی ہم سے توقع کریں ہم جہاد کریں ہم جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سارے وسائل ہمیں معیہ کر دیے جائیں اور وہ ملکی سطا پہ ہوگا ملکی سطا پہ ہوگا جب آپ یہ بڑے بڑے مفتیان کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ ریاست کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا تو ریاست کب کرے گی کشمیر تباہ ہو جائے گا ریاست بھنگ پی کے سوئی ہوگی فلسطین تباہ ہو جائے گا ریاست کی آنیاں جانیاں دیکھی جائیں گی اول تو پیدا ہوتی نہیں اگر ہو پیدا تو رہ جاتی ہے خام اقبال نے بھی کہا کہ ان کی آرزوں ان کی بولنے کی ان کی ہر چیز کی صلاحیت مار دو پیدا ہی نہ ہو اگر پیدا ہو تو اس کو خام کر دو یہ انہوں نے خام کر دی ہے اس کی بات کو بارحل یہ تو قوموں کے رہنماء ایسے نہیں ہوتے اور ان کو زوم کسی اور کا ہو کسی اور کے اشارے پر ہو کسی اور کا زوم ہو تو قوم کے منتخب کردہ ہوں یا قوم کے نمائندگی ہوں تو انہیں تکلیف ہو نا کہ میں قوم کو جواب دوں وہ جن کو جواب دیں وہاں ان کو پاؤں بھی پڑنا پڑے وہ پڑ جاتے ہیں حقائق تو یہ ہے نا آپ اور مجھے کیسے جواب دیں انہیں ہمارا بار ہی نہیں ہے وہ جہاں سے آئے ہیں وہاں ہی سے جالے جائیں گے جہاں سے لائے جاتے ہیں وہاں پائے جاتے ہیں اس کو میں ایڈیٹ کرلوں وہ اپنی مردی کے مطابق ہے جو آپ کو مناسب لگے یا میں سے یہ بتائیں کہ میں برداشت کر جوں گا جیل نہیں نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے ہم جو فرضہ کفائی آدھا کر رہے ہیں بات کرنے کا جرمدار میں ہوں آپ نے تو صرف سوال کی ہے جواب میرا یہ بتائیں کہ ٹھوڑا سا واپس آپ کی شخصیت پر آتے ہیں اچھا میں نے ابھی تک جو پوڈکاسٹ کی ہے نا وہ لکی لی اورال لکی لی وہ جو ایج گروپ رہا ہے نا وہ رہا ہے کوئی ستر سال کوئی ساٹھ سال آپ تو ان سے تو مجھے بڑا مشکل لگا یہ پوچھتا ہے لیکن آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کوئی سب سے بڑی زندگی کی خواہش آپ کی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی شادت اور کوئی زندگی کا سب سے بڑا پشتاوا جو کچھ سیکھنا مزید چاہیے تھا وہ وقت دائیں بائیں نکل گیا بابا جی کے پاس مزید جو سوال آرزو مطلب میں شاید کسی وجہ سے نہ کر سکا وہ کر دینے چاہیے تھے وہ بھی پوچھ دینے چاہیے غلطی جس کے اوپر نادم ہو خطاکار انسان ہو بہت ساری غلطی ہیں ہوسکتی ہیں بہت ساری غلطی ہیں ہوسکتی ہیں لیکن میری کوئی ملی اور قومی غلطی ہیں ذاتی ہوسکتی ہیں میں قوم کے سامنے ملی ہوسکتی ہیں اچھے یہ بتائیں کہ انسان خطا کا پتلہ ہے جیسے آپ نے بھی کہا ہے اور گناہ سواب سب ساتھ چلتا ہے کچھ ایسا بتائیے جو بابا جی سے سیکھا ہو کیونکہ آپ کی جو محبت تھی ان کے ساتھ آپ کا جو انڈرسٹینڈنگ کا ایک لیول تھا ان کے ساتھ شاید لوگ جانتے ہوں لیکن میں تو خیر جانتا ہوں اس کو جس میں گناہ سے بچنے کے لیے کچھ نصیت کی ہو ایک باپ نے اپنے بیٹے کو میں نے پوچھا تھا میں نے کہا تھا یہ جن کیسے کا بہت ہے یہ تو بڑا انسان کو ہر وقت ہرانے پر نیچے لگانے پر لگا رہتا ہے یہ تو انسان کی بخیو لڑے دیتا ہے وہ سوچوں کے ذاویے ہی بدل دیتا ہے اور وہ جو انسان نے اپنے گردے سار بنایا ہوتا ہے اس کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتا یہ جو ہے نا شیطان یہ تو بن رہا ہے تو بابا جی نے کہا تجھے کس نے کہا ہے کہ اس سے لڑا جا سکتا ہے اس کو موت دکھاؤ اس کو اس کی حد دکھاؤ اس سے پوچھا کہ وہاں یہ برداشت کر سکتا ہے اس کا ریونج جو بھی ہے جو نتیجہ ہے یا جو اس کا متبادل ہے جو اس کی جزا ہے وہ تو قبول کر لے گا اگر وہ قبول کر لے گا تو پھر بلکل کھول کے گھر اور یقین جانے گناہوں سے اللہ کے خوف کے علاوہ کسی چیز سے نہیں بچا آپ اپنے پر ہزار کیمرے لگا لیں وہ بابا جی نے خوف خدا پیدا کی اور بابا جی نے کہا کہ جو ہے نا گناہوں وہ آپ میدان میں ہوں گے نا اور موت آپ کے سر پر منڈر آ رہی ہو آپ کو کوئی ڈپریشن نہیں ہوگی آپ کے تمام غم دنیا کے بھول جائیں گے آپ کو کوئی دنیا کا بدترین خیال نہیں آئے گا کوئی گناہ نہیں ذہن میں آئے گا اپنے آپ کو مسروب رکھو اس نہج پر کہ ہونے آئی موت سے ہونے آئی ہمیں خود ذاتی طورہ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم یہ سوچ کے آتے ہیں کہ واپس آنا ہے ہمیں یہ خیال ہندہ ہے یہاں رست ہے جو پڑے جائیں گے جناب اچھا ہوتا ہے جائیں کریں گے جناب ٹگر گیا تھے اللہ دے والے ہو جائیں گے بس سارا کچھ کر کے آتے ہیں اتنا مشکل ہے یہاں سروائیو کرنا آپ کے لئے آسان ہے بہت مشکل ہے یہاں ارچیز سے لڑنا پڑتا ہے جناب کی بلا لیکن الحمدللہ ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہر ایک سے پڑا لگا کے ہمارا ملک آج بھی اتنا پور امن ہے کہ ہم آزاد پھر رہے ہیں اور بغیر کسی سکیورٹی کے پھر رہے ہیں لیکن پھولوں کی سیج نہیں ہے نہیں نہیں پھولوں کی سیج نہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس مل گئی اور کیونکہ والد صاحب کی پارٹی تھی تو بیٹے کو مل گئی تو پتہ نہیں کتنی یاشی ہو رہی ہوگی پتہ نہیں کتنا جو ہے وہ سارا کچھ ہو رہا ہوگی ایسا نہیں ہے وہ کہتے ہیں پنجابی کا ایک مقولہ ہے کہ بوڑاں دے تھلے نمہ نہیں ہونی ہے بوڑ کے نیچے بوڑ کا درختہ آپ کو پتہ نہیں سار سار تھلے نمہ نہیں ہونی تو ہم نے نمبر نہیں کوشش بھی نہیں کرنی لیکن اس کے اس میار پر اترنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے یا ہمیں کس کرب سے گزرنا پڑتا ہے کس کس عذیت سے گزرنا پڑتا ہے دیکھیں نا آپ کی متائے حیات ایک لمحے میں لٹ گئی ہونا یہ بڑی تکلیف ہے کہ بابا جی گئے ہیں نا دنیا سے ہمارا استاد بھی چلا گیا ہمارا رہبر بھی چلا گیا ہمارا والد بھی چلا گیا ہمارا قائد بھی چلا گیا ہمارا مشیر بھی چلا گیا سب کچھ چلا گیا نا تو ایک لمحے میں آپ بالکل کھلے آسمان کی نیچے کانچ کی طرح پڑے دوست بھی تو تھے نا جی جی سارا کچھ ہی نا حضرت خاجہ غلام فرید کے بعد میں ڈا عشق بھی تو تو ایسے لگتا ہے جیسے کانچ کا ایک برتن ہے اور پتھروں کی بارش پڑھ رہی ہے اور چاروں طرف چٹیل پہاڑ ہے اور سورج اپنی آب و تاب پر ہے اور کبھی توفان برستا ہے تو ان مشکلات کے در ذہن پر رہ کے لوگ آساس ہوں بڑا مشکل کام ہے لیکن اس کے بعد جو نتیجہ اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے تو اس کا لذت اور اس کی وہ چیز بیان نہیں ہو سکتی اگر کوئی فلسطین میں کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے کہ یار ہماری آخری ہوپ لبیک ہے اور حضور کے دین کے خادم ہے تو یار پھر وہ اندر جو اندر درد اٹھتا ہے آپ نہیں سوچ سکتے ایک ہے اس کے مقام پر جا کر درد کو تلاش کرنا یقین جانے فلسطینیوں کے مقام پر جا کر درد کی تلاش کرنا یہ کوئی کیمرے والی باتیں نہیں ہیں یہ اس مقام پر پہنچے نہیں جاتا ایک رات ہم یہاں سوئے ہیں ایک رات وہ ہے سوئے میں کسی ٹائم بھی بم گرے گا پانی پی رہے ہیں تو وہ پانی والے ٹینکر پہ بم آگئے آخر ایک لمحات ہے کہ کلیجہ موں کو آ جاتا ہے کہ یار دیکھو آخر ان کو کوئی تو مان ہوگا کوئی تو مان ہوگا کہ یار ہمارا بھی کوئی ہے لیکن ان کو کوئی حقیق نہیں ہے ہم سنتے آئے ہیں کہ فلان قابض ہے سب پہ قبضہ ہم سارے قابض ہیں وہ تو لڑ کے مر رہے ہیں تو وہ اس پر تو کسی کسی آزاد ہے غلامی سے بتر ہے بے یقینی ہم پہلے غلامی میں جی رہے تھے انگریز تھا اب بے یقینی میں جی تھے لامہ اقبال کہتا ہے غلامی سے بتر ہے بے یقینی کہتا ہے میں نے کوئی ایسا کتا نہیں دیکھا لامہ اقبال کہتا ہے جو ضبوط اور اس کے آگے کسی کمزور نے سر نیچے گرایا ہو کہتا ہے وہ بھی آگے سے اپنی بسات کے مطابق زور لگاتا ہے جب آپ دیکھتا ہے جو ہے نا غلامی یہ کتے سے بتر ہے لیکن غلامی سے بتر بے یقینی ہے ہم بے یقینی کا شکرہ رہے ہیں نہیں جی کیسے مومن نہیں جی کیا ہوگا آج تک بے یقینی والا تجیر ہیں ہو جی کیا ہوگا کیسے ہوگا کان ہوگا تو بے یقین ہے لیکن مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توقل کریں اوپر سے لے کر نیچے تک سینکڑوں بار اسلام میں جہاد کا ذکرہ ہے آپ مجھے بتائیں ان دنوں میں اس پورے ٹنیور میں جب سے اسرائیل نے یہ سارا کچھ کیا کسی ایک مسلمان لیڈر کے موں سے آپ نے جہاد کا نام سنائے بلکل نہیں ایک مسلمان لیڈر سے ہماری حکومت ہمارے دنابز مداران سربراہان کی تو بات چھوڑ دیں مسلم مومن کی بات کر لیں مسلم مومن کی بات کر لیں اور یہ وہن کا شکار ہوگا ہے حب الدنیا وقراہیت الموت ان کو دنیا کی محبت لے ڈوبی ہے اور موت کا خوف لے ڈوبی ہے اور جن قوم کے سربراہوں میں موت کا خوف ہو تو سربراہی نہیں کر سکتے وہ اپنی قوموں کو کھڑا نہیں کر سکتے اقبال کہتا ہے ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کی آئینے میں دکھا کے رخے دوست زندگی تیرے لیے اور دشوار کرے وہ امام ہے جو تیرے لیے زندگی اور دشوار کرے ہم کہتے ہیں بابا جی کیا کرتے ہیں آئے روز جناب آگے سے آگے آپ کی تو بہت دوڑ لگتی تھی آپ کی تو بہت دوڑ لگتی تھی ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہوئے ہر کام روزانہ آئے لیکن مجھو پی کٹی ہے وہ آج کے دن تک میرا خیال ہے بھائی وہی سرمایا ہے جفا کش یہ بتائیں فوڈی ہے کھانا بہت زیادہ کیا پسند ہے بہت زیادہ کھانے میں جو مل جائے کھا لیتے کوئی خاص چیز ایسی جو ڈھونڈ کے جا کے کھائیں آج آپ کے ساتھ تھے کیا کھایا آپ دکاتہ ناشتہ کریں گے جو ملے گا کھا لے گا آج دلترہ بجی یہ بتائیں کہ ٹائم تو آپ کے پاس کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی کیا مشاغل ہیں جو فری ٹائم میں ہو آپ کے اب تو فرصت میں اور علامہ اقبال نے کہا فرصت میسر آتی ہے فقط غلاموں کو نہیں ہے بندہ ہر کے لیے جہاں میں فراغ کہتا ہے تو فرصت مانگ رہا ہے کہتا ہے غلاموں کو فرصت میسر آتی ہے کہ وہ اپنے آقا کا کم ماند سائیڈ پہ ہو جائے لیکن اگر تو اس کا بندہ ہے اس سے پہلے اس ذمہ داری سے پہلے جب فراغت ہوتی تھی گوڑ سواری بغیرہ اچھا ایسے ہاں جی کو کبھی کبھی ابھی کرتے ہیں کبھی یا نہیں اب کبھی جب موقع ملے وہ اسی نیت سے بیٹھتے ہیں اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب جب آپ کے اب جانے والوں کو پہل لگیا ہے تو اب جہاں آپ جائے کریں گے وہاں پہ آپ کو انتظام ملا کرے گا نہیں نہیں وہ مناسبی نہیں ہے وہ وقت کا ضائع ہے وہ ہمارے کسی اور ہم اسی نیت سے بیٹھتے ہیں ہم وہ ہماری نیت اور ہے نا بلکل صحیح ہے سلاودین یوبی نے کہا تھا کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو میری مرض کی دبا یہ ہے کہ مجھے اٹھا کر گوڑے پر باندھ کر اس کا موں فلسطین کی طرف کر دیا جائے میں ٹھیک ہو جاتا ہوں ہم تو اس نیتوں سے بیٹھتے ہیں باقی نیتوں کا حال خدا بہتر جائے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لیکن ہمارے ہاں ایک جملہ ہے معذرت آپ کی بات کروں جی جی پلیز پلیز کہ ہم اس بات پر بہت زیر دیتے ہیں کہ نیتوں کا حال خدا جانتا ہے کیا یہ بات تہہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیتوں پر ہمیں بخش دینا ہے ہمیں تو عمال پر بخش مننی ہیں عمال کا دار و مطار نیتوں پر ہے ہماری نیتیں کہاں درست ہیں بھائی ہم یہ بات کر کے مطلب نوز باللہ کس کو دھوکھا دینے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ ہم کا نیتوں کا بھائی نیت کب ہے اس نیت پر مدار کب ڈالنا ہے عمال کا نیت پر ہی رہنا ہے عجر ملے گا لیکن گھر میں بیٹھے ہوئے سے عجر باہر نکلے ہوئے ان کو زیادہ ملے گا عجر یہ بتائیں کہ ہیومن بینگ کسی کو بھی جو ہے وہ غصہ آتا ہے اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں شاؤٹ کرتے ہیں چیختیں چلاتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں کس طرح سے اظہار کرتے ہیں اسے کا اظہار میں شاؤٹ کرتا تھا اب نہیں اب نہیں کرتے ہیں پہلے میں بڑا شاؤٹ کرتا کتنے عرصہ ہو گیا کافی دیر ہوگی کافی دیر ہوگی میں بڑا شاؤٹ کرتا ہے اپنی دلیل کو وہ کمزور ہونے کی اب وہ کمزور ہونے کی علامت ہے اب آستا آستا پختہ تو اب بھی نہیں ہے پختہ ہوتی ہے اکل اگر مسلحت اندیش ہو عشق ہو مسلحت اندیش تو خام ہے ابھی والا کہتا ہے کہ عشق اگر مسلحت اندیش ہو جائے تو پھر خام ہے دوستی کا کرائیٹیریا کیا ہے یعنی اگر یہ کہا جائے کہ آپ دوست کس کو بناتے ہیں تو وہ کس کرائیٹیریا پہ ہوتا ہے بیسے تو خیر یہ سوال ایسے ہی ہے کہ دوستی تو ہو جاتی ہے آپ ساتھ وہ میچ کر رہے ہوتے ہیں دلیر آدمی کافی زیادہ دوست ہیں لیمٹیڈ ہیں سارے دلیر میرے دوست ہیں اس ذمہ داری کے بعد سیاسی بات نہ دیا کریں مجھے کبھل میں آپ کو سیاسی بات نہیں دے رہا سارے دلیر میرے دوست ہیں جو دلیر دنیا میں مجھے کئی نظر آتا ہے وہ اگرچہ کسی بھی فیلڈ میں دلیری کر رہا ہوتا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میرے ساتھ اس کے اصلاح اور دلیر عمل پسند ہے وہ میرا دوستی ہے ٹائم نکالتے ہیں دوستوں کے لیے ہم حاضر ہیں ملتے جلتے ہیں بیٹھتے ہیں تو کیا کرنا پڑتا ہے پبلک پلیس میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں چلے جاتے ہیں جی ہمیں کس سے کیا ہو لینا دینا کیا رسپانس ہوتا ہے لوگوں کا لوگ اچھے طریقے سے چہروں سے پتا لگ رہا ہوتا ہے کئی بچارے پریشان ہوتے ہیں کئی خوش ہوتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہیں میں ان کے پاس سلا جاتا ہوں اچھا وہ لوگوں میڈیا کے طریقے سے جانتے ہیں تو میں اس بندے کو بندے نہیں سمجھتا کسی طرف تعرف تو وہ ہوتا ہے کہ جو انسان آپ اس کو پڑھو آج میں سے اس پوڈکاست کے بعد آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کی شخصیت جو ہے اس کے بہت سے ایسے پہلو سامنے آئیں گے جو پہلے نہیں ہو سکے کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسی چیزیں چہرے پڑھنا عطا پڑھنا عمال پڑھنا اور کسی کو دیکھ کر لیکن دیکھیں نا اس سے پہلے کبھی کوئی دوستی کا سوال ہوا ہو اس سے پہلے کبھی جو ہے وہ مشاغل یہ چیزیں اس طرح سے اس سوالے سے ظاہر ہے اب بات یہ ہے کہ وہ لیمٹیشن ایسی ہیں نا کہ میں بھی سارا کچھ دینا پوچھ سکتا جو میں کسی سے بھی کھل کے اب میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا میں آپ پوچھیں سنائے جو میں سب سے پوچھتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ محبت کائنات میں لفظ ہی ایک ذات کے لیے باقی کوئی قابل نہیں ہے کسی سے محبت کی جائے وہ حضور کی ذات ہے اس کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں باقی کون کس کے قابل ہے محبت میں ایسا کوئی ایک کام جو حافظ سعاد رضوی صاحب کبھی نہیں کریں گے کیسا کا کام جو حافظ سعاد رضوی صاحب کبھی نہیں کریں گے ہاں اپنے عدے کے لیے لالچ کبھی انشاءاللہ نہیں کریں گے واہ اور اپنے عدے کے لیے کبھی نہیں لڑوں گا انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ 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 اپنی جھوٹی شورت اور بقا کے لیے یا کچھ بھی ہے آپ کہہ لیں کہ جس وجہ سے لوگوں کو یہ فیل ہو کہ یہ اپنی عزت کے لیے کھڑا ہو گیا یا اپنے بقار کے لیے تو انشاءاللہ ہونے انشاءاللہ 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 کوئی ایک ایسی افواہ جو آپ نے اپنے بارے میں سنی اور بڑے عجیب لگا ہو گئے یار یہ کون ہے یار یہ کون لوگ ہے کدھر سے آگئے ہیں ایسی افواہ ہیں ہاں وہ میں ایک شخص کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس کو فون آیا کہ بھائی فلاں ہوتل سے نکل رہے ہیں اس نے کہا فلاں ہوتل سے نکل رہے ہیں اور یار یہ یہاں کر رہا ہے اس ٹائم میں نے کہا اس کو دوبارہ فون بلا اس نے کہا یہاں پہ یہ پھر رہا ہے اس ٹائم رات کے ٹائم اور یہاں اس کا کیا کام ہے ایک اوٹل مطلب تو میں نے کہا اس کو فون کر اس کو پوچھ اس نے کہا اس نے کہا میرے سامنے کھڑا ہے تو اتنے یقین سے اس نے جب کہا تو میں یہ حران ہو کہ یار اس نے کہا میرے سامنے کھڑا ہوا ہے اس نے کہا مجھے تصویر بیجو آپ اس بندے کے ساتھ تھے جو فون کر رہا ہے اس کو فون آیا تھا اب اس کے ساتھ تھے میں نے اس کو کہا سپیکر آن نہ کری ہو سکتا کوئی ایسی بات کر دے میرے لیے ساری زندگی اس کے لیے لیکن اس نے جب کہا کہ وہ کہہ رہا ہے میرے سامنے کھڑا ہوا ہے یہ کون لوگ ہے میں پھر حران ہوا کہ دیکھیں کہ جھوٹی خبر جو ہے یہ تو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے اگر یہ مجھ سے دور ہوتا تو اس کو بھی یہ وجہنا تھا کہ بھائی ہم سے جھوٹ بول رہا ہے میں نے کہا اس کو کہا کوئی تصویر ویڈیو بنا کے بھیجے آگے سے اس کا جواب یہ تھا کہ میری بیٹری لگایا کیمرا نہیں ہو رہا لیکن وہ افعاب مجھے بڑی عجیب لگی تھی جو نشہ کرنے کے حوالے سے تھی آپ پر کیونہ عجیب لگی وہ یہ زیادہ کیونہ عجیب لگی ہے اپنے ہی گھر آ کر آتے ہیں نشہ پر بجلیاں تو مجھے ان سے آگے کی توقع ہے یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے شکر کریں انہوں نے بڑا ہاں اطولہ رکھی ہے اپنے ہی گراتے ہیں کسی اور بات کا غصہ کبھی تو نکال رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کو سکتا ہے انتظامی طور پر کسی دور میں میرے پر غصہ آیا ہو تو انہوں نے یہ طریقہ صحیح نکال رہا تو بالکل صحیح ہے آجا یہ بتائیں کہ شراب شوک مین و شم اس میں تو کوئی دوسری ہے بھی نہیں شراب شوک مین و شم ملکل صحیح ہے آجا یہ بتائیں کہ اگر آپ تحریکی لبیک کے سربراہ نہ ہوتے تو کیا ہوتے آج بھی ورکر ہوتا ہے ورکر ہی ہوتے ہاں مطلب اس کے نہیں کوئی اور کوئی کوئی ہوتا ہے نا یاد کچھ کرنے کا نا سچی بات ہے اسامہ بھائی آپ کو یہ بتاؤں کہ نا طبیعت باغیانیاں سے شروع سے نا کچھ کرنے کی یہ شاید صحبت کی برکت تھی بابا جی نے ایسا سکھایا تو میں ابھی اپنے آپ کو کبھی کبھی سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری نہیں ملنے کے بعد وہ تڑپ کم ہو گئی ہے کیونکہ احساس ہو جاتا ہے ذمہ داری میں پھر بھی وہ کوفت رہتی ہے کچھ نہ کچھ دوڑ اور جناب وہ رہا ہے اندر اندر نا بلکل صحیح ہے اور موت کی آئینے میں دکھا کر رخ دوست اور فقر کی سر آسان پہ جڑھا کے تجھے تلوار کریں کچھ نہ کچھ کرنے کا نا وہ تھا کہ یہ ہل چیز پہلو میں دیکھنے کا یعنی کہ کچھ بھی دنیا میں دیکھا ہے نا تو اس میں جناب اچھے اور برے کی تمیز کرنے کا اگر یہاں ہوتا تو پھر یہاں کیوں نہ ہوتا یوں ہوتا تو پھر یوں کیوں نہیں ہوا بلکل صحیح اس میں کیا بجائے تو یہ جس تجھو رہی ہے شروع صحیح کوئی ایک آپ کی ایسی عادت جس پہ بابا جی ہمیشہ آپ کو ڈانٹ پٹ کرتے تھے چڑ جاتے تھے غصہ آجاتا تھا ان کو میری ساری عادتیں بری تھی آپ کیا کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایک عادت بابا جی سوچنا پڑے گا مجھے ایک مند دے جی جی سوچیں 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 ہمارے ایسی جب بات جو بتائی بھی جاتے نہیں نہیں جو تھی وہ ہے جی بولی کتاب کی طرح اس میں کوئی ہم بشری تقاضوں کے طرح جی رہے ہیں ہمارے میں کوئی ایسی کیوں نہیں بڑھ رہی ہوں سے چلیں ایسی کوئی عادت رسول نے کہا ہمیشہ اس پر ڈانڈ پڑی جو چلیں نہیں نہیں کوئی بتا دے مطلب یہ ذوڑے نہیں کہ ہمیشہ ہی پڑی جو مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ پختہ ہو ویسی کوئی کچھ چیز ایسی یہ کمال تھا کہ وہ ایک چیز کو دھرا کر پھر اس کو دھراتے نہیں یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو دھرایا انہوں نے جو بتا دی یہ بات پھر اس کو انہوں نے ضبط کر لینا ہے مطلب بار بار اس پر وہ نہیں فوکس کرتے چلیں کوئی بتا دے کیسی جس پر آپ کو یاد آ رہا ہو کہ اس بات شاید آپ کی آنے انچا بولنے پر ہی انچا بولنے پر اچھا شاوٹ کرتے ہیں کہ واز ان کے پاس جاتی تھی اچھا بالکل صحیح ہے انہوں نے کہا تھا کہ خالی برتن زیادہ کھڑکتے برہا ہوا کبھی سنیں خالی رولہ پائی جانا ہے ان کی ہر بات کے اندر کچھ نہ کچھ لرنگ ہے کہ ایسی آپ کو شاول پر بھی آجے کوئی ایک ایسی بات بتائیں مجھے جو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ہمیشہ غلط سوچتے ہیں آپ کے بارے میں ایسا نہیں ہے میں ایسا نہیں ہوں یہ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں لوگوں کو سوچنے نہیں جو سوچتے ہیں وہ بہتر سوچتے ہیں پرواہ ہی نہیں کی کبھی لوگوں کی کیا پرواہ ہے جو لوگوں کی پرواہ کرتا ہے کوئی نہیں جو تمہارا دل کرتا ہے سوچو جیسے دل کرتا ہے سوچو یہ تو اللہ کے فضل سے لا پرواہی اللہ تعالیٰ نے وہ دی ہے کوئی رول ہے نہیں دیکھو کیسا اب ہمارا جو سیگمنٹ اقلا ہے اس میں آپ نے ایک لفظ میں ڈیفائن کرنا ہے جس جس کا میں نام لوں گا سب سے پہلا نام ہے نواز شریف ریپیٹ فائر ٹائپ اور ٹیسٹیز چلنا ہے ہم نے کیا مطلب اس کو ایک لفظ میں بتانا ہے آپ نے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں اچھا لیڈر جھوٹا سچا بے وکوف اچھا عمران خان عمران خان سوچنا چھوڑی ہے جو یہاں پہ آتا ہے وہ فوراں بول دینا ہے بے وکوفوں کا سردار نواز شریف کا لیڈر نواز شریف کا لیڈر آسفل ہی زرداری زیرک مگر غلط راستے پر مریم نواز خواتین کے بارے میں شہباز شریف شباز شریف اچھا چپڑا سی حمزہ شہباز اس کو تو جانتے ہی نہیں بلاول بلاول کو بھی نہیں جانتے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمجھدار باپ کا بیٹا لیکن بے وکوف پھر وہی کے برم پڑھے اوکے ٹھیک ہے اور یا مقبول جان مقبول جان بزرگ زیرک سمجھدار دردمن اور جلدواز مفتی منوبے رحمان بزرگ زیرک سمجھدار اور ہر محفل میں نصیت کرنے والے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی بزرگ آل مدین اور کاسم علی شاہ شاہ صاحب سمجھدار اور ہر چیز کو خود پر رکھنے والے علیم خان جانتا نہیں ہوں جانگیر ترین میرے حال سے وہ تسلسل ہے انگریز کے نوازے وہوں کا اسامہ طیب دوست ہیں بھائییں اور کچھ نیا نہیں کرتے پرانے تسلسل کو جاری رکھتے پرانے تسلسل کو جاری رکھتے تسلسل دائی رکھتے ہیں بڑا امپورنٹ کام ہے یہ کمال ہے تسلسل جاری رکھتے ہیں کچھ نیا نہیں کرتے نہیں وہ آپ نے پلان کر لیا آپ نے کام وہ تو ہوگی ہے اب ہوگا تو آپ نے کہوں گا نہیں نہیں وہ بلال صاحب ہم نے آپ کو بتا دیا پلان جو ہم کر رہے ہیں اچھا جی سعاد حسین رزوی کیا کہوں ایک لفت میں بیان کر رہے ہیں اپنے آپ کو نہیں بیان کر پا رہے ہیں وہ پھر خود فریبی ہو جائے گی نہیں نہیں خود فریبی والی کیا بات ہے بتائیں ہم جاننا چاہتے ہیں فطرت کے مقاصد کا نکرمہ واہ واہ خادم حسین رزوی آخر میں لاس نام انسانگر واہ 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 کیا بات ہے زبردست ہو گیا اچھا جی اب جو آپ سے ہم نے پوچھنا ہے وہ آپ نے بتانا ہے اور اس میں ہم یہ کریں گے کہ 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 آپ نے ہمیں ریپیڈ فائر میں تین آپشن دائیں گے آپ کے پاس اور آپ اس کا جواب دیں گے اچھے اچھے آپشن رکھے ہیں میں نے آپ کے لئے یقین کریں میں نے بڑے اس طرح سے نہیں بنائے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا جو ہے وہ بنا دیا ہوگا اچھے یہ بتائیں کہ آپ کو تین پارٹیوں میں سے کسی ایک کی صدارت آفر ہو رہی ہے تین میں سے آپ نے ایک چوز کر لی ہے اور اگر آپ نہیں بتائیں گے کوئی ایک نہیں چوز کریں گے تو پھر میں چلا جاؤں گا اس پہ ٹوتھ اینڈ ڈیئر پہ تو پھر میں کچھ کالز کرو ہوں گا آپ سے ٹھیک ہے کچھ سچبل ہوں گا آپ سے ٹھیک ہے لہذا ان میں سے چوز کر لیں آپ تو میں آپ سے جانا یہ چاروں کے تین پارٹیز ہیں اور اس میں سے آپ نے کسی ایک کی صدارت آپ کو آفر ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک کی قبول کرنی کس کی کریں گے آپ پاکستان مسلم لگ نون پاکستان تیریکہ انصاف یا پاکستان برابری پارٹی جو کہ جواد احمد کی ہے ماں بندے نہیں ہیں ٹھیک ہے جواد صاحب علی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو نئے سرسے چلانا پڑے گا اپنی مرضی سے چلا لوں گا جواد صاحب علی ٹھیک ہے ٹھیک ہے غلط ہو گیا یہاں پہ پیپلز پارٹی ڈالنی چاہیے تھے اچھے ٹھیک اچھے یہ بتائیں کہ کس کا جلسہ بھی چھوڑ دیں گے آپ اور فوراں اس کے پروگرام میں چلے جائیں گے وہ کون ہوگا حامد ویر جاوید چودری یا کامران شاہد پروگرام بھی چھوڑ دوں گا چلا جاؤں گا جلسہ ہو رہا ہے وہ بھی چھوڑ دیا کال آئی ہے حامد میر بلا رہے ہیں جاوید چودری بلا رہے ہیں کامران شاہد بلا رہے ہیں جانا کسی ہے حامد میر بجابت آئیں گے بتانا پسند کریں گے فیموس ہونے کی وجہ سے نہیں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں سچ بولنے کی باقی دو کوشش بھی نہیں کرتے اچھا اچھا جی یہ بتائیں کہ اب آپ نے کہیں خواتین کے بارے میں جواب نہیں دیتے لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہے کس کو تحریکے لبیک جوائن کرنے کی آفر کریں گے ہینار ابانی خر مریم نواز یا فردوس آشکوان میں پھر آپ کو کہوں گا کہ خواتین کے بارے میں آپ کا خواتین ونگ ہے نا جی جی ہے ٹھیک ہے آپ کے جو ہے وہ اتنی زبدیز کام ہو رہا ہے تو میں نے بھی تو صرف نام ہی لیا ہے کہ کوئی خاتون جو ہے آپ آئے نا میں نیا نہیں کچھ کرتا بتائیں اس پہ آئیں کیا کہ تینوں میں سے کس کو یہ ریپڈ فائر ہے اب میں پارٹی کا بھلا ہی سوچوں گا بہتری ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی تو مریم نواز صاحبہ کو ان کے خوان سمیت بلا لوں گا ان کے خوان سمیت بلا لیں گے اس کی کیا مجھے کیپٹن صاحب ہمارے نظریہ کے بہت قریب ہے بس وہ فسے ہیں فیملی کی وجہ سے اوکے 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 تو ہم ان کی جو مشکلات ہیں وہ بھی دور کریں گے وہ بھی دور کر دیں گے بالکل ٹھیک ہے اچھے یہ بتائیں کہ ان میں سے کس کو سیاست چھوڑ کے کوئی اور کام کر لینا چاہیے یعنی سیاست ان کے بس کا روگ نہیں ہے ایک نام ہے بلاول ایک ہے مریم اور ایک ہے حمزہ اس میں آپ میرا نام بھی ڈالتے تو پھر مزا نہیں آپ پہ کونڈ ڈالوں بلاول آپ کا ان سے پوچھوں گا لہا للاول حمزہ اور مریم دوسری نسل ہیں ساری مطلب سارے جو ہے وہ جدی پشتی جدی پشتی سیاست دان ہے مجھے کہیں گے ان کا حق ہے وہ مجھے کہیں لیکن میں سمجھتا ہوں تینوں کو کرنی چاہیے جہور تو دکھانے چاہیے اپنے تینوں اس قابل آئے کر سکیں تو پھر میں اس پہ آجوں ڈیر پہ آجتا ہوں میں تینوں میں سے ریٹنگ کروں تو سیاست کا ایسا حصول بہتر رکھا ہے اس نے بی بی نے اور کیا نام ہے اس کا چھوڑ دینے چاہیے اور کوئی اور کام کرنا چاہیے تو مریم صاحبہ کو اور کیا کام کرنا چاہیے وہ صرف میں نہیں جان سکتا ان کو جو پسند ہے وہ کر لیں اچھا ریپیڈ فائر ہوا مکمل اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اپنی پارٹی میں کس کو وزیر آدم لانا چاہیں گے میں آپشن لکھنا چاہتا تھا دلیل آدمی کو بہت سارے ہیں نام نہیں بتائیں گے غلط ہو گیا مجھے نام لکھسنے چاہیے نام لکھیں پھر آئے گا اس طرح تو ریٹنگ ہو جائے گا میں نے بڑی کوشش کی ہے آپ کی پارٹی کے اندر سے آپ کو آپشن اس لیے نہیں دی کیونکہ آپ لیڈر ہیں آپ ٹاپ پہ ہیں آپ کی طرف سے کوئی اگر آئے تو وہ غلط بات ہے تو میں نے پھر آپ کو باقی ہی آپشن جو ہے وہ اس کے اندر جو بابا جی نے کہا تھا کہ ہم دنیا سے چلے گئے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ان کو صدر بنائیں گے ان کو صدر بنائیں گے اوکی صحیح آپ زیراعظم کس کو بنائیں گے میری نگاہ ڈونڈ رہی ہے بڑے بڑے بندے تلاش کریں بڑے بڑے بندے تلاش کریں اچھا یہ بتائیں کہ اقتدار میں آکے خود وزارت عظمہ لیں گے یا صدارت لیں گے پارٹی کی صدارت نہیں ملک کی صدارت اقتدار میں آکے پارٹی تو آپ کی ہے پہلے ہی آپ جو ہے وہ کرتا دھرتا ہیں سربراہ ہیں جو قوم کے مفاد میں بہتر ہوا وہ کر لیں گے فیصلہ نہیں کیا فیصلہ کر لیں گے فیصلہ کرنا کونسا مسئلہ ہے تمنہ سروری کسی نہیں ہے لیکن خراج کی جو گدا ہو وہ کیسے رہی ہے کوئی ایک ایسی ہمیں آپ نے بات بتانی ہے جو اس سے پہلے کسی پبلک پلیٹ فرم پہ ڈسکس نہیں ہوئی کیا مسئلہ مطلب کوئی ایک ایسی بات جو پبلک پلیٹ فرم پہ ڈسکس نہیں ہوئی آپ کی ذات کے حوالے سے پارٹی کے حوالے سے بابا جی کے حوالے سے کچھ ایسا ہمیں بتائیں بہت سارے ایسے رات ہیں ہر چیز اپنے رات سے وجود رکھتی ہے ایک بتا دیں آپ نے بلکل بدل دی ہے میں کسی اور انگل میں بیٹھا تھا بدل دی ہے آپ نے کہ کوئی ایسی بات جو آج پبلک نہیں ہو سکے ہم سب کا اتفاق ہم سب کا اتفاق ہم سب کا اتفاق جو ہمارے مجلس شورا اور ذمہ دارہ جو ہمارا اتفاق ہے آپس میں محبت ہے ساری چیزوں سے ہٹ کر اور جو احترام ہے وہ شاید دنیا کو نہیں بتا کسی پبلک پر نہیں ان کو بتا الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کوئی اختلاف نہیں ہے جو ہماری محبت ہے جو ہمارا آپس میں ایک پیار اور تقدس کا رشتہ ہے احترام کا سب سے ہمارے اختلاف ہوں ساری باتیں ہوں جو ہمیں ایک وہ پن لگتی ہے نا نظریہ پر آتے ہوئے ایک سیکنڈ لگتا ہے ایک درد ہو جاتا ہے ایک الفاظ ہو جاتا ہے وہ شاید دنیا مطلب نقابل بیعاں ہیں آپ یہ کہلیں کہ وہ بیعاں ہوئی نہیں سکتا ہم 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 بلکل صحیح اینڈ پہ دو سوالات ہم بڑی بڑی سخت بات ایک دوسرے کو کہہ جاتے ہیں بڑی بڑی سخت آپ کو بھی کہہ دی جاتی ہے جی جی الحمدللہ جو پرداش کے قابل نہ ہوتی ہو وقتی شاید آگ بگولہ بھی ہو جاتے ہیں وہ ایک لمحے کے بعد وہ ایسے ہم سے گزرتی ہے یہ اللہ کا خاص کرم ہے تاہہ ہے کہ وہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ نہیں کچھ نہیں ہم ایک دوسرے کوئی بڑی بڑی سخت بات کہہ جاتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی غابیہ مختلف ہو جاتا ہے سوچیں لیکن اس کے بعد اس سے زیادہ مبت بڑھ جاتی ہے یہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جو واقعی پبلک نہیں ہوئی اور اس پر غلط فہمیاں بھی تھیں شاید کافی زیادہ کہ شاید اختلاف ہیں اور پتہ نہیں کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں کیسا آپ پوڈکاسٹ آج کریں؟ آخر میں تھوڑا مشکل ڈیفرنٹ لگا ڈیفرنٹ لگا لیکن وہ پھر آپ نے آپ اصل میں چاہ رہے ہیں باہر میں باہر نہیں کوئی چیز ایسی لائے نا بلکل ٹھیک ہے بیٹھتے ہیں اس کے بعد نہیں لیکن کمال ہے آپ سے یہ امید نہیں تھی آپ میرا حال یہ کریں گے آچھا بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ یہ دیکھ لیں؟ میں نے 71 سال کے منسٹر سے بھی پوچھا یہ بچہ بن جاؤں گا واہ 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 کیا بات ہے؟ بہت شکریہ ساتھ بھائی بڑا بدا آیا بڑا اچھا لگا اور بہت ڈیفرنٹ انداز میں جتنا کچھ آپ بتانا چاہتے تھے اور جتنا ہم جاننا چاہتے تھے اتنا تو نہیں لیکن جتنا آپ بتانا چاہتے تھے آپ کی پرسنیلٹی کی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئیں ہیں آج کی اس پوڈکاست سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ